شہر میں چوری کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی پولیس چناؤ ڈیٹی میں ویس نظر آ رہی ہے تو چور دکانوں اور گھروں میں چوری کی وارداتیں انچام دے کر عام جن کا سکھ چین چھین رہے ہیں بیتی رات تو الگ لگ تھانا کشتروں میں چوروں نے واردات در واردات انچام دے کر لاہ روپے کے مال پر ہاتھ ساب کر دیا پہلی گھٹنا کرشن گھنشتانہ انترگت حریفہ اپاد دیا نگر کوٹڑا میں سنچالت فلپ کارٹ کے گودہ پر گھٹی جہاں بیتی رات چوروں نے دھاوا بول کر لاہوں روپےوں کے مال پر ہاتھ ساف کر ڈالا گھٹنا کی جانکاری اس وقت لگی جب کوریر کرمچاریوں نے مال کو گراہکو تک پہنچانے کے لیے گودہم کھولا تو وہاں رکھے مہنگے سامان گائب ملے جانکاری کے مطابق ریٹیل سروس پرائیوٹ لیمٹیٹ کے گودہم پر ہوئی اس چوری کی سوشنا کرشن گھنشتانہ پولیس کو تو دے دی لیکن گودہم کا کوئی بھی کرمچاری میڈیا کے سامنے موک کھولنے کو تیار نہیں ہوا جس سے گھٹنا سندھے کے کھیرے میں نظر آ رہی ہے دوسری گھٹنا الورگیت تھاننا درگر دھولا بھاٹا ناگ بیسید آکاش موبائل شاپ پر گھٹی جہاں آج صبح تین سے چار بجے کے بیچ اگیا چور دکان کا تعلہ توڑ کر LED ٹی وی ریپیرنگ کے لیے آئے موبائل سٹیبلیٹ موبائل کے بیٹریز مہنگے میموری کارڈ اور آٹھ سے دس ہزار کی نگدی چورا کر لے گئے پیڑیت دکاندار شیلیندری سنگھ نے صبح ہی گھٹنا کے سوشنا پولیس کو دے دی میرے کو پڑوسی نے فون کر کے بتایا کہ کیا بلتا ہے آپ کی دکان کے سٹر کھلے میں آ کر کے دیکھا پھر دیکھا تو یہ LED اور میرا ٹیپ تھا کسٹرمہ کے موبائل تھے ریپیرنگ کے اور ایسے سیری جو بھی تھی بیٹریہ ایٹریہ یہ سب لے گئے اور میموری کارڈ تھے 32 جی بی کے 16 جی بی کے تھے یہ سارے لے گئے کم سے کم یہ چالیس بچہ جار کی چوری ہوگی میرا کی کیش تھا میرے پاس آٹھ دس ہزار کی کیش ہی رکھا باتا وہ سب لے گئے چلے گئے تھے سارے سارے لے گئے پھر سٹر کھلا پھر بھار کی لائٹ جلی لائٹ جلری تھی میں گرسہ باہر آیا میں نے دیکھا کہ آج آکاس موبائل کی دکان کے ساتھ کھل گئی اتنی رات کو تو میں گرسے جیسے اترا تو ایک گاڑی اور بائک والا باہر کھڑا تھا اس نے اٹھا کے اندر والوں کو اشارہ کرا تو دو نکل کا بھاگے اور گاڑی شرار کر کے بھاگ چھوٹے ہو پھر میں نے ان کو دکان مالک کو جگایا ان کو آباد دے کے جگایا پھر یہ اٹھے پھر میں نے بولا میں نے کہا چوری ہوگی موسیقی